موسیقی چھے جسمانی اشارے عورت آپ کو اپنی جانت متوجہ کر رہی ہے محققین عام طور پر اس بات پر متفق ہیں کہ جب الفاظ کو گنیادی رابطے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو جسمانی اشارے جذبات کو پہچاننے کا بہتر کام کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بعض صورتوں میں بوڈی لینگویج زبانی باتچیت کا متبادل ہے اس کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خواتین کی بوڈی لینگویج اور گر زبانی باتچیت کو اچھے سے سمجھیں خواتین کی بوڈی لینگویج کو سمجھنے اور پڑھنے سے لوگوں کو مجموعی طور پر خواتین کو بہتر طور پر سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ بوڈی لینگویج کا کیا مطلب ہے اور خواتین اپنے جذبات اور روئیوں کو اپنی بوڈی لینگویج کے اشاروں کے ذریعے آپ تک کیسے پہنچا سکتی ہیں پہلا اشارہ سر جھکانا سر جھکانا لوگوں کو دکھا سکتا ہے کہ آپ انہیں سن رہے ہیں یا انہیں بولنا جاری رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں بہت سی خواتین لوگوں کے ساتھ باتچیت کرتے وقت اپنے سر کو جھکا لیتی ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ باتچیت میں جن کے بارے میں وہ محسوس کرتی ہیں کہ ان پر اپنا اکتیار ہے عورت کا سر جھکانا اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ مرد کنٹرول کی پوزیشن میں ہے اگر آپ خود اعتمادی اور اکتیار کو برہانا چاہتے ہیں تو آپ کسی ایسے شخص سے بات کرتے وقت اپنا سر جھکا کر اسے بتا سکتے ہیں کہ آپ کنٹرول پوزیشن میں ہیں دوسرا اشارہ پورسکون اشارے بات کرنے یا دوسری کی بات سننے کے دوران اشاروں جیسے بالو یا زیورات سے کھیلنا بازو کے اوپر حصے کو پکڑنا یا گردن کو چھونا اکثر اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت نرویس یا تناؤں کا شکار ہے بالو یا کندھو کو رگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہے یا یہ کہ عورت ٹرپوک محسوس کر رہی ہے بوڈی لینگویج کو پڑھنے کے قابل ہونا اہم ہو سکتا ہے تیسری نشانی مسکرانا زیادہ تو لوگ یہ فرض کرتے ہیں کہ جب کوئی مسکراتا ہے تو یہ دوستی اور خوشی کی علامت ہے تاہم بہت سے لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جب وہ گھوراتی ہے تو بہت سے خواتین مسکراتی ہیں یا کم از کم اپنے ہونٹوں کو اوپر کی طرف موڑ لیتی ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ خواتین ضرورت سے زیادہ یا مناسب یا نامناسب وقت پر مسکرات سکتی ہیں جس سے ان کے جذبات اور گیر زبانی اشارے پڑھنے میں مشکل ہو جاتی ہے زیادہ تر معاملات میں آپ جس لڑکی سے بات کر رہے ہیں اس کی مسکرات پر توجہ دینے کی بجائے اس کے الفاظ کو سننا اہم ہوتا ہے جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر اس بات کا تعیون کر سکتے ہیں کہ آیا مسکرات حقیقیت ہے یا صرف ڈراما چوتھی نشانی سر ہلانا بہت سکتے ہیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ کسرات سے سر ہلاتی ہیں جب مرد سر ہلاتے ہیں تو اس کا عام طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جو کہا جا رہا ہے یہ ایک عورت کے بارے میں بھی درست ہے حالانکہ سر ہلانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ سن رہی ہے یہ آپ کو بولنا جاڑی رکھنے کی ترغیب دے رہی ہے جب آپ کسی عورت کو سر ہلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ احترام سے پوچھ سکتے ہیں کہ آیا وہ آپ سے اتفاق کر رہی ہے یا آپ کو سن رہی ہے اور سمجھ رہی ہے جب آپ ان کی طرف سر ہلاتے ہیں تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں پانچوے نشانی اظہار کرنے والے ہاتھ کے اشارے پوسی خواتین اپنے ہاتھوں سے بات کرتی ہیں عام طور پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جذباتی طور پر باتچیت میں لگ جاتی ہے تو وہ ہاتھ کے اشارے کا استعمال کرتی ہیں بہت زیادہ جذباتی طور پر اظہار خیال کرنے والے ہاتھ کے اشاروں کا استعمال دوسرے شخص کو یہ بتا سکتا ہے کہ وہ جذباتی طور پر شامل ہے یہ گفتوکو کے موضوع میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے چھٹی نشانی آنکھ سے رابطہ بڑا عراس آنکھ سے رابطہ یا اس کی کمی کو مختلف طریقوں سے پرہا جا سکتا ہے مثال کے طور پر جب خواتین بڑا عراس آنکھ سے رابطہ رکھتی ہیں تو باتچیت میں پوری طرح مشغول ہو سکتی ہیں وہ آپ کو یہ بتانے کے لئے آنکھ سے رابطہ بھی کر سکتی ہیں کہ وہ آپ پر توجہ دے رہی ہے ایک ہی وقت میں ایک عورت کا بڑا عراس آنکھ سے رابطہ تابع داری کی علامت کے طور پر پرہا جا سکتا ہے آنکھ سے رابطہ نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑھکرا رکھنا چاہتی ہے یا پریشان ہونا نہیں چاہتی سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑھائیں میرے بانے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارے جو چلیلے وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی